بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد اللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے زمان میں آج ہم لے کے ہیں جی آپ کے لئے پمکنگ سٹائل لے کے آئے ہیں جی سنیکس جو بہت زبردست اور ٹیسٹی بننے والے ہیں اور آپ پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اچھا جی سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے ایک مگ میں نے ڈال دیا ہے نیم گرم دودھ اور اس میں میں نے ڈالنے ہیں جی دو ٹیبل سفون ڈالنے ہیں تو ٹیسپون ڈالنے ہیں میں نے اسٹ اور دو ٹیبل سفون ڈالنے ہیں میں نے چینی کے اور اور میں ڈالوں گی جی نمک تقریبا ہاف ٹیسپون اور اس کو میں رائز ہونے کے لئے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے اسے مکس کر کے تاکہ تھوڑا سا یہ پھول جائے اور آپ پلیز میرا حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں اور لائک اور شیئر کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیں کیسی لگتی ہیں اور آپ کہاں سے دیکھتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اچھا جی یہ دو مگ لے لیے ہیں جی میں نے یہ میدے کے میں نے ایک لوگ ڈالنا ہے جی میدہ اس میں پہلے میں نے دو مگ لیے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی بیکنگ پورڈر اور پھر میں نے دو مگ لینے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دینا ہے ایک پیسے بیکنگ پورڈر کا بیکنگ پورڈر کے دودھ میں نے پہلے ڈال دیا تھا اور اس چینی آنمگ ڈال دیا تھا اب اس کو نارمل آٹے کی طرح گونت کے ہم اس کو آج کل گرمیوں کے دینے میں تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹہ دوں گی اور یہ آٹا ہمارا اچھے سے پھول جائے گا اور اس میں آپ نے آئل ڈالنا پہلے ڈالنا لیکن میں بول گئی تھی پھر میں نے اس لیے باہد میں سے اس میں تقریباً تین ٹیبل فون میں نے آئل کے ڈالے تھے اور ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے گوند لیا تھا اور آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے اور اٹھا بہت نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ سوفٹ نارمل آپ نے آپ نے اٹھا گوند رہا ہے اور گوند کر آپ نے ایک دو ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے رکھ دینا تو آپ کا اٹھا ہو جائے گا رائز اچھا جی یہ آٹھا ہمارا ہو گیا ہے پھول گیا اب میں اسے کیا کروں گی تھوڑا سا دبارہ گوند کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اس آٹھے کو آپ چار سے پانچ دن استعمال کر سکتی ہیں ایسے فریزر میں رکھیں جب آپ نے کوئی بھی ریسپی تیار کرنی تو آپ اسے نکال کے اسے تیار کرنے ہیں اب میں نے چھوٹے چھوٹے ایسے پیڑے بنا لینے ہیں اور پیڑے بنا کے اس کی میں نے گولڈ چپاتی سے بیل لینے ہیں اور چپاتی نہ زیادہ بریق ہو اور نہ زیادہ موٹی ہو پیڑے 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 اور یہ میں نے مزرaaa اور اور چڈر چیز جو وہ میں نے تھوڑی سی استعمال کی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی اب ایسے بنا لیں چاہے آپ چاہے چیز ڈالنے اچھا یہ جو ویجیٹیبل میں نے گھر میں بنائی تھی اور وہ بچ گیا اور میں نے اسے کیا کیا اس کے ساتھ ہی میں نے سنیکس بنائی ہے آپ چاہے اس میں آلو ڈالنیں چاہے ویجیٹیبل ڈالنیں چاہے چکن ڈالنیں جو چیز چاہے آپ اس میں ڈالنیں کوئی بھی سالن آپ کا رات کا بچہ جو ایسے سنیکس بن سکتے جس کے آپ وہی ڈالنیں اور بچوں کو ٹیفن میں دیں لنچ کے لیے دیں اور چاہے آپ چاہے کے ساتھ لیں بہت زبردست آپ کے خوبصورت اور ٹیسٹی آپ کے سنیکس تیار ہو جائیں گے اگر یعنی کہ آپ کے اس طرح کی ویجیٹیبل پڑی ہے آپ اس میں تھوڑے سے ایک آدھ ابلہ دو استعمال کرنے چاہے آپ انڈے بنا لیں اور انڈے بنا کے اس کے اندر یہ ویجیٹیبل ڈال لیں تب بھی آپ کے بہت تیسٹی اور خوبصورت سنیک بنیں گے آپ کے بچے بھی خوش اور آپ کا بھی کام ہلکا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ویجیٹیبل لیدہ سے کوئی چیز بنانی نہیں پڑے گی اور آٹا آپ نے ایک ہی دفعہ میں ایسے گوند کے رکھ لینا ہے فریزر میں جتنا کا آپ کو چاہیے تھوڑی دیر پہلے نکال لیں اور اپنے سنیکس تیار کر لیں آٹے کا نہ تو ٹیسٹ بدلتا ہے اور نہ بنانے میں کوئی مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ سنیکس تیار کر لیا ہے بہت ایزی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہے یہ مکس سبزی کے میں نے تیار کی ہیں بہت زبردست اور ٹیسٹی بنے ہیں یہ مکس سبزی میں تھی گاجر تھی اور بندگو بھی تھی شملہ مرچ اور آلو تھے یہ ساری چیزیں مکس سبزی میں نے تیار کی تھی اور اس کی میں نے سنیکس تیار کی ہیں آپ اس میں چاہے جو مزید ڈالنے دال ڈالنے جو بھی چیز اچھا اکثر ایسے آپ کیا کریں کوئی بھی سالن آپ کا اس طرح کا دال یا اس طرح آلوان والا سالن بج ہے تو آپ اسے میش کر کے اس میں ڈال سکتی اور اگر آپ نے سپیشر بنانا ہے تو آپ آلو لیں اور تھوڑے سے پیاز بگرہ لیں اور سیملہ مرچ لیں تو تب بھی آپ کے بہت اچھا بن جائیں گے اور چکن والے بنانے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طرح چکن کو شریٹ کر کے آپ اس میں کوئی بھی بیجی ڈیبل ڈال لیں جو آپ کے بچوں کا پسند ہے تو وہ آپ بنا لیں یہ آپ اس طرح بنا کے ہاں فرائی کر کے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسے دوبارہ سے فرائی کریں سب سے مین چیز اس کی ہے کہ آپ نے فرائی آپ نے دس منٹھ لگا کے کرنا ہے ہلکی آنچ پہ تاکہ اندر تک یہ کرسپی ہو جائے یہ ذرا برابر بھی آٹا اس میں سے نہیں نکلا تھا اچھا جب پیڑا بناتے ہیں تو ہم بند کرتے ہیں نیچے تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا وہ آپ کینچی کے ساتھ یا چھوڑی کے ساتھ کار دیں ایسٹرہ آٹا اس کے ساتھ آپ بلکل چپکائیں نہ پیڑا کریں اور جو نیچے ایسٹرہ اس کو نکال کے ایسے ہی انگوٹے کے ساتھ بند کر دیں تو ذکین کریں آپ کا ذرا بھی آٹا اکثر لوگوں کا جو کچھا آٹا نکلتا ہے وہ آپ کا بلکل نہیں نکلے گا اور بلکل کرسپی اور ٹیسٹی آپ کے لئے سنیکس بنیں گے پھولیں گے بھی اور یہ کرسپی بھی بنیں گے نارمل آئل میں نے گرم کیا تھا اور کھلا آئل میں نے لیا تھا اچھا آپ اس کو بیک کریں بیک بھی بہت زبردست ہوں گے جسٹ آپ نے اس کے اوپر آنڈے کی زردی لگانی ہے اور آپ نے بیک کر لینا ہے آپ نے ون ایٹری کی ڈگری پہ بھی آپ نے بیک کرنا ہے اس لیے میں نے اسے فرائی کر دیا مزر جلدی تھی اور اس کو لگیں گے تقریباً پچیس منٹ لگیں گے بیک ہونے میں اس لیے تو آپ کا بہت زبردست بینا آئل کے آپ کا یہ سنیکس بیک ہو کے بھی بہت ٹیسٹی بنے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا پھولے گا آپ لیز اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنز کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہر گھر میں سالن بچتا ہے اور ہر گھر میں آٹھ ہوتا ہے آپ آٹھے سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ آپ نے مہدے سے بنانا ہے جسٹ آپ نے اس میں اسٹ اور بیکنگ پودر ڈالنا ہے اور یہ آپ کے پھولے پھولے بہت زبردست سنیکس تیار ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کریں اچھا اگر آپ نے پتیلے میں ٹرائی کرنے ہیں تو پتیلے میں نمک ڈال کے آپ نے کچھ ٹینڈ رکھ کے پریٹ میں رکھ کے اوپر انڈا لگا کے بڑے آرام سے آپ چولے پہ کر سکتی ہیں میں نے آپ کو تینے طریقے بتا دیا تینوں طریقوں سے آپ کے زبردست یہ سنیکس تیار ہوں گے یہ آپ کو آئل سے اندازہ ہو جائے گا کہ آئیے اس میں اس کی آنچ کتنی میڈیم تلو آنچ میں نے رکھی ہوئی ہے اور اسے میں نے پورے دس منٹ لگا کے فرائی کیا ہے تو یہ اندر سے بھی کرسپی ہو گیا اگر آپ تیز آنچ پہ کریں گے تو آپ کا اندر سے یہ آٹا کچھا نکلے گا اوپر سے یہ گولڈن ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور کرسپی ہمارے ہو گئے ہیں جس نیکس تیار اور داگہ ایسے آپ نے تارنا نیچے سے آپ نے کینچیز کے ساتھ سارے داگے تار لینے ہیں اور پھر آپ نے ایسے ہی نکالتے جانا ہے بڑے آرام سے یہ آپ کے داگے نکل جائیں گے اس طرح ہمارے یہ خوبصورت سے سنیکس ہو گئے ہیں تیار اور آپ نے یہ سبر مرچوں کی ڈنڈی کاٹنی ہے اگر آپ نے میمانوں کے آگے پیش کرنی ہے تو آپ اس طرح کر سکتی ہیں اس طرح خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ایزی بھی ہے بالکل آپ کیچک پسا صرف کریں یا سبر چٹنی کے ساتھ یہ دونوں طریقوں سے آپ کو بہت مزہ دینے والے ہیں موسیقی موسیقی